سلام پڑھنے والوں کی بھی عادت ہے کہ اکیلے کھڑ کے حضور کی بارگاہ میں کبھی سلام نہیں پیش کریں مگر جب محفل میں کھڑے ہوں گے انہیں سلام کا موقع دیا جائے گا تو اتنے اشعار پڑھیں گے کبھی ایک سلام ختم ہوتے ہی دوسرے شاعر کا سلام شروع کر دیں گے تو یہ حضور کی بارگاہ میں سلام پہنچانے سے بڑھ کر اگر لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں مگر معاملہ اٹھا ہو جاتا ہے لوگ محبت کرنے کے بجائے گزارش کرتے ہیں ذمہ دار سے امام صاحب سے حضرت آئندہ ہی حضوری کو کھڑا ہوں گا کھڑ کو پڑھتا پڑھتا پہروں میں درد ہو گیا تو یاسین اگر سارے لوگ راضی ہیں سب لوگ اسی غرص چاہے ہیں کہ مکمل سورہ یاسین سنیں گے تو ایسے موقع پر سورہ یاسین پڑھی جا سکتی ہے جیسے خاص موقع ہیں تیجہ کی فاتحہ ہے سب لوگ بیٹھتے ہیں اور دستور یہی ہے کہ امام صاحب یا حافظ صاحب پوری سورہ یاسین پڑھتے ہیں اس کے بعد عیسیٰ علیہ صاحب کی دعا مانگی جاتی ہے تو اس وقت پہ یاسین پڑھے اور دیگر موقع پر اگر آپ سے کہا جائے کہ فاتحہ پڑھو تو اس وقت صرف سورہ فاتحہ پڑھے اگر ہم تنہا جائیں خبرستان میں ہم تنہا جائیں کسی پر ہمارا پڑھنا بوجھنا بنے تو ایسے موقع پر یہ کہ یاسین کیا دس مرتبہ بھی یاسین پڑھ لو دس مرتبہ بھی یاسین پڑھ لو کسی کو دکھت نہیں ہے تو بہرحال سور یاسین ایک ایسی فضیلت والا سورہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے پاس پڑھنے کا حکم دیا ہے بھلے وہ مردہ خبر کے باہر ہو یا خبر کے اندر ہو اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کا دل غافل ہو جائے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے تو کسی انسان کو یا کسی مسلمان کو جو اللہ کی یاد سے غافل ہے اس کے پاس سور یاسین پڑھ کر اس کا مطلب سمجھا دو یا صرف سور یاسین بھی پڑھو تو اس کی غفلت دور ہو جائے اگر ہمارے بچے اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں تو سور یاسین پڑھ کے دم کر دیں تو امید ہے کہ ان کا مردہ دل زندہ ہو جائے کیونکہ یہاں مردے سے مراد حضور نے تخصیص نہیں کی کہ خبر کا مردہ ہے یا خبر میں جانے سے پہلے اس کی لاش ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ بھی مردہ رب کو یاد کرنے والا زندہ رب کو بھول جانے والا مردہ تو اگر ہم کسی کے بارے میں دیکھیں کہ وہ غافل ہے ہم اپنے بارے میں دیکھیں کہ ہماری غفلت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم رب کو یاد نہیں کرتے ہمارا دل عبادت میں نہیں لگتا ہمارا دل نیکیوں میں نہیں لگتا تو وہ وضوح کر کے بڑھ جائیں سور یاسن شروع سے آخر تک پڑھ لیں تو امید ہے کہ اس کی وجہ سے دل کی قیفیت بدل جائے یعنی میت دل مردہ دل زندہ دل ہو جائے گا تو اس حدیث کو روایت کرنے والے رواہ احمد و عبود آود و ابن ماجا امام احمد امام عبود آود اور ابن ماجا ان تینوں اماموں نے اس حدیث کو نخل کیا ہے دعا کیجئے کہ پروردگارہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے خبول فرما لے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا اے رب زلجلال ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پر فرما وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعالی آلہ واسحابہ اجمعین